جی اسلام علیکم کیا حالیں گئے جمید اب سب ٹھیک ہوں گی الحمدللہ سے جی میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج ہماری فجر میڈم جا رہی ہے جی نانو کے گھر اور ماشاءاللہ سے ہوشی ہے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ اس نے کرنا کیا ہے تو ہر یہاں پہ جی فیڈر لینا تھا تو کچھن میں باگی دوڑی آئی دادوں نے بولا کہ فیڈر لے لو اور چلیں تو فیڈر لے کے تو ہر سے نیچے اس کے پاپا آ چکے تھے اور دیکھ کے تو باگی بھئی ہم جا رہ جانا تو ماما نے بھی پرواہ ہوں دی کہ ماں تو کارے چل میں تینوں ہی لے چلا تو ہر جی پاپا کے ساتھ بائیک پہ بیٹھ چکی تھی اور ساتھ میں دادوں بھی جا رہی تھی مائکیں یعنی کہ میری اور پپو کے مائکیں تو ہر ایک ہی ہیں اور پہنچتے ہی ماشاءاللہ سے وہاں پہ جا کے بائی کو جھولے دینا سٹارٹ ہو چکی تھی تو ہر جی دیکھ کے دل تو میرا بھی بہت کر رہا تھا کہ ایک چکر لگا آئی آؤ امی کے گھر برحال جی دوسرے بچے تھے وہ سکول گئ ہوئے تھے تو گھر بھی دیکھنا تھا تو اس لیے میں نہیں جا جا ہاں پر جی آج ہم بنا رہے ہیں آلو گو بی کا سالن اور میں اچھے سے مسالے کی بنائی کر کے تو آلو گو بی کا سالن بناؤں گی ہے جی جو بھی تک میرے چینل پر نیو ہیں کارلی چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور آج ہم جی بات کرنے والے ہیں کہ گھر میں جو کہ گاؤں میں رہنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنا میری پیڈی کیسے گھر پہ کرتی ہیں یعنی کہ بہت اس طرح کے گھر ہیں جو کہ زی سکتے ہیں اور حاصل پر ویلیج میں لوگ رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ پالر میں زیادہ جاتے بھی نہیں یہ فیشن جو ہے پالر والا یہ زیادہ تر شہروں میں ہی ہے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہے یہاں پر جی آج ہم اپنا اپنے جو ایک گریلو ٹوٹکے سے جی آج ہم اپنا میری پیڈی کریں گے اور اس میں کوئی بھی زیادہ یعنی کہ جسے کہہ لیں مہنگا نسحہ بلکل نہیں ہے ایک بلکل سمپل سے تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں اور سب کچھ آ جاتا ہے اور یہاں پر جی میں میٹھا سوڈا دو تین چمچ ڈال دوں گی اور ایک ہائیڈروجن تھا وہ بھی تقریباً کوئی پانچ چمچ کر لیں تو وہ میں نے ڈالا اور اس کے اندر اور مزید جائے گا جی شیمپو جو جو بھی آپ عام روٹین پر یوز کرتے ہیں وہ کر لیں میں نے یہاں پر لائے بائے کا استعمال کیا تھا اور شیمپو جائے گا لیمو جائے گا اور تھوڑا سا جائے گا ہیلو ویرا کی جل اور یہ ساری چیزیں جی اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے اپنے اس میں اپنے ہاتھ اور پاؤں اچھے سے ڈپ کرنے ہیں جو کہ لیمو ہے یہ مٹھا سوڈا ہے یہ ہمارے جو بھی گن میل کچھ ہیل ہوتا ہے نا اور ہائیڈروجن یہ ہمارے ہاتھوں سے نکال دیتا ہے اور ہاتھ تو ہوتے پینڈ دیاں بی بیاں جی کچھ کچھ کے پانڈ دیتے اتھا نا پیڑا ہال ہوئے اندر تو میں کہہ رہی تھی کہ اید آنے والی ہے کیوں نہ کاموں کے ساتھ ساتھ بندہ تھوڑا اپنے ہاتھ پاؤں بھی دیکھ لے اور ساف ستھرے کر لے تو یہاں پر جی میں لیمو ڈال کے اس کے اندر تقریباً میں نے دس پندرہ منٹ کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں کو اس کے اندر ڈپ رکھا تھا اور ڈپ کرنے کے بعد جی میں یہ سب کچھ گیرانے والی نہیں ہوں اس میں پاؤں بھی رکھے تو بیٹھیں گے تو یہ کسی کھلے دابڑا کہہ لیں پنجابی میں ہم تو دابڑے کہتے ہیں بھئی اس میں ڈال کے تو بیٹھیں پاؤں رکھ کے بیٹھیں تو دس پندرہ منٹ رکھنے کے بعد اچھے سے ناہنوں کو ساف کریں برش کے ساتھ ساف کریں اور میں نے یہاں پر ہمارا ایک ایسے برش جو تھا وہ پڑا ہوا تھا یہ والا تو میں نے اس کو لیا اور اچھے سے جی کچھ کچھ کے میں نے ہاتھوں کو کچھ لیا تھا تاکہ ساف ہو جائیں اچھے سے اور بہت اس کا یقین جانے فائدہ ہوتا ہے اور اس طرح ایک ہاتھ نرم بھی ہو جاتے ہیں ملائم ہو جاتے ہیں اور جتنی اوپر یہ رف رف ہوتی ہے سکین وہ بھی اتر جاتی ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور ایک دفعہ ایت سے پہلے ضرور کیجئے گا ہر وائٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ بعد میں جی کر سکتے ہیں بلیچ کر سکتے ہیں میں تو ہر نہیں کرتی نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ اوپر سے بعد میں بلیچ لگا دی جائے ہیں اس طور پر یہ جو گاؤں والی اٹھتے ہوتی ہیں ان چیزوں کے لیے بہت کانشنس ہوتی ہیں کہ ٹائم نہیں ہے چھوڑ دو رہنے دو ہر میں دوسروں کی تو بات نہیں کرتی مجھے اپنا بتایا کہ میں اس طرح کی چیزوں میں زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتی میں بلیچ وغیرہ پر کوئی ٹائم نہیں دیتی تو یہاں پر میں نے ہاتھوں کو جی موسٹرائز کر دیا تھا اور ہاتھ بہت اچھے اور نرم ہو گئے تھے تو ہر آپ بھی ضرور ٹائم کیجئے گا تو آتے ہیں واپس اپنی ہی روٹین پر یہاں پر جی ہم نے اپنی ہنڈیاں بنا لی تھی دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور کل کا ہمارا پکوڑوں کا تھوڑا سا مکچر پڑا تھا اور وہی میں بناؤں گی ہر ہمیں تو یہ تھا پوپو گئی ہوئی ہیں مائک کے تو شاید وہاں پہ ہی آج کی رات رہیں گی برحال جی پوپو کہہ رہی تھی کہ نہیں گھر واپس آنے کیوں کیونکہ رمضان ہے تو رمضان اپنے ہی گھر میں اگر گزارا جائے تو وہ مزا آتا ہے تو پوپو ہیر واپس آ چکی تھی فجر میڈم بھی گھر آ چکی تھی تو ہم نے پکوڑے ہی بنائے کچھ ایکسٹران نہیں بنایا تو فجر میڈم وہ کہہ لیں کہ بال کدھر گئے ہونا تو ہم نے اپنے مامان جو مردن میرے بالان تو میری فکر ہی نہیں تو فجر میڈم کو ایسا پرواہ ہی نہیں تھی کہ ماں بھی ہے بھ ہوگی تو بھی صبح ہی گئے ہیں شام کو آگئے ہیں گھر تو یہاں پر میں نے اپنے جتنا بھی پکوڑوں کا مکچر تھا وہ میں نے بنانا سٹارٹ کر دیا تھا اور پیکے جائیں تو پیکیوں ہالی آتا ہے بندہ ایک ہی میں لے ہے تو یہاں پر امی نے جی بیجے تھے رسگلے اور گلاب جامن بچوں کے لیے ان کے ہاں کوئی لے کر آیا تھا بائی کی طرف جو بیٹا ہوگا ہے اس کی وجہ سے اس کی حوشی میں کوئی لے کر آیا تھا تو امی نے اس میں سے ہمیں بھی بیج دیئے اور دوسری سائٹ پہ جی ہمارا جو ہے دنیا وہ آیا تھا اور دنیا جو ہے ہمارا ہم نے دو دفعہ ڈیرے پہ لگایا ہمارا اگا ہی نہیں اگنے کا نام ہی نہیں لے گا جو ہم نے گھر پہ لگایا وہ بھی چھوٹا چھوٹا اور وہاں پہ تھا تو کافی سارا چاچو نے دے کر بھیج دیا تھا کہ ہمارے کافی دن گزر جائیں گے اور دنیا کو اگر اچھے سے سیف کر لیں تو کافی دن گزر جاتے ہیں جی تو اگر اپنا گھر کا دنیا ہو تو اس کی حشبو بھی لیدہ ہی ہوتی ہے تو ہیر جی یہاں پر بچے شام کا ٹائم تھا بچوں کو میں سٹڈی کروا رہی تھی اور بچے بھی یہاں پر پڑھ رہے تھے باقی جی یہاں پر ویلوکو کرتے ہیں اور کائنلی جو ابھی تک ہمارے چینل پر نیو ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تو ہیر اپنا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جی اللہ حافظ تو ہیر اپنا چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں گا